مشن کشمیر جو ہے اس کو اصل میں اگر مشن کشمیریت کہا جائے تو بیٹر ہے اس کا اصل میں نام ہونا چاہیے مشن کشمیریت اور کیونکہ جو ورڈ کشمیریت ہے وہ دادا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا سمجھنے میں تکلیف ہوگی کہ کشمیریت کیا ہے کیا ہے یہ مشن کشمیریت اس لیے ہم نے اس کا نام مشن کشمیر رکھا ہے تو اور کشمیریت کیا ہے وہ جاننے کے لیے آپ کو چاریس پچاس سال پہلے جانا پڑے گا کیونکہ مہاتمہ گاندی نے 1944 میں کہا تھا کہ پورا جو ہندوستان ہے اس کا رول موڈل ہونا چاہیے کشمیریت اور کشمیریت اور وہ کشمیریت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچپن سے ہم لوگوں نے میں نے بچپن سے حضرت بلبے ماتھا ٹکا ہے میرا جو عشت دیو کا تھا وہ بابا رشی تھا جہاں ہم ہرفتے جاتے تھے اور شنکرہ چاریہ میں ہم لوگ چڑھ کے جاتے تھے روز پوجا کرنے تو جب میں چھوٹا تھا تو میں نے کبھی یہ فرق نہیں جانا اور یہ ہے فرق ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ حضرت بل میں اور شنکرہ چاریہ میں کوئی فرق ہے دونوں بھگوان کی خدا کی جگہ تھی زیارت تھی تو اس ایکموسفیر میں میں پیدا ہوا بڑا ہوا اور جب تک میں فلم انسٹیچوٹ میں آیا اے ایک بیلیگ جو ہوا بڑا ہوا ہے اس میں تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہاں اس میں تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہاں ان میں لندن میں مکسنگ کار رہا تھا کل تک وہاں سے لاٹ کریاں وہاں ٹھند ہے وہ ٹھند ہے تو وہیسے ہی کشمیریتر اور مل جل کے رہنا جو تھا وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی وہ ایک گون تھا کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے پھر دیرے دیرے بات بدلی 1989 میں کشمیر میں ایک عجیب سا بھنچال آیا جو دس سال سے ابھی چل رہا ہے تو سیڈنلی وہ سب باتیں جو ہمارے لیے فار گرانٹڈ تھی اور تھی بدل گئی تو یہ فلم کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہنا کہ یہ ایک فلم ہے جو واپس پاسٹ میں جانا چاہ رہی ہے اور ایکچولی اپنے اتیت کو اپنا بھوشہ بنانا چاہتی کہ ہم پیچھے جائیں اور جو پاسٹ ہے اس کا ذرا سا ٹکڑا لے کے ہم فیوچر میں لگا دیں تو یہ جرنی انٹو فیوچر نہیں ہے یہ جرنی انٹو پاسٹ ہے ان سرچ فیوچر تو یہ ہے مشن کشمیریت جیسے میں کہوں گا مشن کشمیر کی جیگے آپ نے ریتی پوشنگو کیسے چوز کیا آپ نے جیسے میں لیٹوڑ کیا وہ ایک اچھا انسان ہے اور اچھا ایکٹر ہے میں جب بھی کسی کو چوز کرتا چاہے وہ ایکٹر ہو چاہے میرا ٹیکنیکل کرو ہو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا وہ لوگ اچھے انسان ہیں کیونکہ میں نے ان انسانوں کے ساتھ دو ڈھائی سال فلم بنانی ہے روز ملنا ہے اٹھنا بیٹنا ہے اور نمبر دو کیا وہ ایک اچھا ایکٹر ہے اور وہ کردار میں فٹ ہوتا ہے یہی دو ریزن ہے پرکاسٹنگ اینی بڈی چاہے وہ سنجیدت ہو چاہے وہ جاکی ہو چاہے وہ رتی اور جب میں نے ان لوگوں کو پاسٹ کیا تھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ رتک روشن کو تو کشمیر میں پولیس والے دنڈا لے کے دو بار اس کو ہٹا دیا ارے پیجاڑ پیجاڑ اور وہ چلا کے گئر ہے سر در میں کہا اس کو آنے لو میرا بڑی گارڈ میں بھولتا نہیں مجھ سے کہتا ہے یہ کون ہے میں نے کہا ایکٹر ہے کشمیری میں پتا کچھ چاہے یہ چاہے ہیرو میں نے کہا ہاں ہیرو چاہے کہتا ہے کیا کیا ہے کس کو کیا ہیرو یہ تو کشمیری لگتا ہے میں نے بلا اسی لیے اس کو ہی رہ لیا ہے کیونکہ کشمیری لگتا ہے اس کو لینے کا جو ریزن تھا وہ ہی تھا اور باقی اس وقت جب اس کو میں نے لیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ بنوچپرا پازل ہے کیسے لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی مہنگی فن بنا رہا ہے اس کا کیا ہوگا اور آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ کتنا ویجنری اور کتنا دور درشی بنو چھوڑا what a vision he had کہ اس نے اس کو رتیگ روشن کے ساتھ دو سال پہلے کام چرو کی تو میں کسی کو اگر لیتا ہوں وہ دو ہی ریزن ہے اچھا انسان اور اچھا ایکٹر اور ان دونوں باتوں میں میرے سارے ایکٹر جو ہیں اور سارا جو کرو ہے وہ بالکل correct fit bet کشمیری issue تو پاکی complex ہے آپ نے کون سا اسکر کو پاکس کی ہے دیکھئے کشمیری issue جو ہے وہ اس پہ کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کافی ریسرچ ہم نے کیے میں نے پانچ کیاریکٹرز کی لائف دس سال میں ان پانچ کردارز پہ کیا بیتا اس کو اس میں ہی سب کچھ بنا ہے and میں چاہتا ہوں کہ دیوالی میں لوگ سو روپے خرج کے جائیں اور جتنا ٹکٹ ہے تو خوش ہو کے انٹرٹین ہو کے لوٹیں so it's a very انٹرٹینیگ way of telling the story but same time what i have tried to do کہ within the story کوئی preaching نہیں ہے یہ کوئی پرو کسی نیشن یا انٹی کسی نیشن فلم نہیں ہے اس میں کوئی ناربازی نہیں ہے کہ مرشن کشمیری زندہ واد ایسا کچھ نہیں ہے ہر ایک کیاریکٹر کی اپنی کہانی ہے الطاف جو ہے ارتک روشن اس کی اپنی کہانی ہے انہیت خان سنجزت کی اپنی کہانی ہے صوفی پریتی زنٹا ان کی کہانی ہے سنالی کل کرنی جاکی شروف سب کی اپنی اپنی کہانی ہے اور یہ پانچ کہانیوں کے تانے بانے سے بنی گئی ہے جس میں کافی ڈیڑھ دو سال ریسرچ ہوئی ہے دو سال لکھنے میں لگا تو یہ کہانی ان لوگوں کی ہے اور صرف انہی کے اوپر ہمارا جو فوکس ہے that is on these people on these people and their stories and through them we are saying what has gone through in کشمیر over 10 years اس کی شروعات کیسے ہوئی شروعات اس کی ہوئی جب میں اپنی پرانی پچھلی فرم کے پریمیر کے لیے گیا تھا کشمیر اور ہاؤس بوٹ میں میں اور میری فیملی صبح اٹھ کے بٹی پی رہے تھے بڑا اچھا اٹموسفیر تھا اور ایک مہلا وہاں شکارے میں گانا گاتی ہوئی گنگو ناتی ہوئی جا رہی تھی کچھ دور میں نے سوچا کہ یہ جو میں کشمیر ابھی دیکھ رہا ہوں وہ تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا جو کشمیر ہے اس کی جو آج کی ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شکارہ جو ہے اس کا بلاسٹ ہو جانا چھئی تو یہ پہلا ویجول تھا مشن کشمیر کا جو میرے ذہن میں آیا اور اس کو پھر میں نے لکھا ایک سفید پیپر پر اور پھر اس سفید پیپر پر دو سال لکھتے ہی رہے بھرتے 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 وہ بھرا اور چار رائٹرز نے میرے ساتھ ریسرچ کی اور کام کیا وہ وہاں سے مشن کشمیر جو ہے اس کی پیدایش ہوئی دفکلٹ ایسا تھا کہ شاید ہی ہم لوگوں کو چھوڑ کے کوئی اور ایک مہینے کے لیے اپنی جان تو این ایک سینٹ ہتھیلی پہ لے کے دو سو لوگوں کا کرو لے کے کشمیر جائے گا لیکن ہمارا اس فلم میں اور اس کشمیریت میں اتنا زیادہ بیلیف ہے کیونکہ میں کشمیر میں جیسے آپ جانتے ہیں پیدا ہوا بڑا ہوا میں کشمیری ہوں اور کشمیر ہی میری جن بھونی ہے اور ماتر بھونی کہیں تو وہ ہے تو اس کشمیریت کو لے کے جو یہ فلم بنانے کا وچار تھا وہ اتنا سٹرونگ تھا کہ ہم لوگوں نے اگر آپ سچ پوچھیں تو اپنی زندگی بھی کافی حد تک وہاں خطرے میں ڈال کے فلم بنائیں تو مشکل کہنا کہ مشکل تھا یا آسان تھا ایک مزاکیا بات لگتی ہے کیونکہ مشکل اور آسان نہیں تھا ہم لوگوں کی lives were at stake اگر وہ فلم بنائیں ایک بڑی اموشنل جانی تھی بہت ہی مطلب this was not a film like any other film اگر میں ہے let me put it that way I mean this is a very this film finally is dedicated to the children of conflict and my own children Isha and Agni I have two children and with a hope that they can dream without fear with a hope that they can grow up in Kashmir the way I grew up in Kashmir so this is a very highly emotional and for me this is a it's a journey into my whole childhood so یہ I would say it is it's a film very close to my heart اس سال تو مشن کشمیر کے ساتھ منائیں گے ہر سال کیسے مناتے ہیں جیسے منتی ہے من جاتی ہے اس میں کوئی ایسا وہ بڑی پرانی بات ہے کہ دنیا نے راہ فنا میں کس کا دیا ہے ساتھ تم بھی چلے چلو یہ جہاں تک چلی چلے تو جیسے دیوالی ہماری آتی ہے چلے چلتے ہم ساتھ میں اس بار جب آپ مزا آئے گا مشن کشمی ریلیز ہوگی ہے سر ہم نے ایک آباس نہیں ہے اس فلم میں ریتک روشن کی جو انٹری ہے جی بڑی سپیشل دن سے چوز پلان کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ ہے ساترہ کیامرے لگائے گئے ہیں باہر سے کوئی کچھ مگائے گئے ہیں there's so many things which we are listening دیکھیں ہر کردار کی انٹری جو ہے اس پہ اتنی ہی مہنت کی گئی ہے جتنی ریتک روشن کی انٹری پہ کی گئی ہے اب انفرچنیٹلی کیونکہ ریتک روشن سڈلی ایک سپر سٹار بن گیا ہے تو سب میڈیا کی اٹینشن یہ ہے کہ ریتک روشن کی انٹری پہ بہت ایسا کیا ہوا لیکن سنجے دد کی انٹری اور جیکی شروف کی انٹری اور پریتی زنٹا کی انٹری پہ بھی اتنا ہی کام کیا گیا اتنا ہی کیامرے لگائے گئے اتنا ہی باہر سے کرو آیا پورے سپیشل ایفیکٹس میں لندن میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو آئی ہوپ آپ رکھیں فائنلی آپ کے پروگرام میں میں کل لندن سے لٹا ہوں اور لندن ہم نے شیپرٹن سٹوڈیو میں سکسٹی ٹو تھاؤزن پاؤنڈ کی پیمنٹ کیا فر مکسنگ دفل اور رہنا سینہ الگ بیس دن میں وہاں رہا تو اگر آپ وہ کیلکولیٹ کریں گے تو بہت دھیر زارے لاکھوں روپے ہم نے خرچ کیا ہے صرف اس ون کی ساؤنٹ پہ یہ اگر میں انڈیا میں کرتا تو میرا چار پانچ لاکھ کا خرچہ ہوگا اب یہ سیٹ ستر لاکھ کتنے لاکھ کا ٹوٹل خرچہ ہوگا وہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ لوگ جب فلم دیکھیں تو ایسی ساؤنڈ آپ سنیں جو آج تک آپ نے سنی نہیں اب میں واپس جاؤں گا نائنٹین فرٹی ٹو ایلیو سٹوری میں میں پہلا آدمی تھا جس نے ڈالبی سٹیریو ہندوستان میں لیا خود میں نے سپیکر لائے خود وائرنگ کی تو اس حساب سے ہر جگے میرا چارتر دیکھانٹ ہستا ہے میرے پہ سو بے آکے آج کے دو account سے کہے اے اے یہ میں نے نو منی that film میں کھر میں so much that film میں what have you done but the fact is that my investment in cinema I think I have done very committed very dedicated highly invest in مطلب my investment is that cinema I have made cinema which I am proud of which when you will see you will know کہ ایسی sound ہم نے آج تک سنی دی تو وہ ہر ہر پہلیو پر اتنی محنت کی گئی ہے جتنے ہی ہم نے ایرتک روشن کی ہنٹری پہ کی دیکھیں ابھی تو میں یہ پلاننگ ہے کہ چھٹی پہ جاؤں اس کے بعد نہیں کشمیر میں نہیں اس بار میں because میرے پریمیرز بہاں رہے لندن اور نیو یورک میں تو میں وہاں سے چار ہفتے کی چھٹی کروں چار ہفتے کے بعد فون کروں ہندوستان پوچھنے کے لیے کہ بھائی فلم چل رہی رہا ہے چھٹی کھٹ کھٹی کھٹی کھٹ ڜیشی�